بائبل مقدس جن عزیزوں کے پاس موجود ہے خدا ان کے باقلام کو میرے ساتھ کھولیے اہدنامہ جدید میں سے ایمال کی کتاب اس کا باروہ باب اس کی چوبیسویں آیت اور اسی طرح ایمال کی کتاب تیرمے باب کی تیسری آیت کی آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے ایمال کی کتاب اس کا باروہ باب چوبیسویں آیت سے لے کر ایمال کی کتاب کے تیرمے باب کی تیسری آیت کی آخر تک صفحہ نمبر 121 پر نئے اہدنامہ میں یہ آیات موجود ہیں خداون کے کلام میں یمرکوم ہے مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا اور برنباس اور سعول اپنی خدمت پوری کر کے اور یہنہ کو جو مرکس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یوروشلیم سے واپس آئے انتاقیہ میں اس کلیسیہ کی مطالق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیس کرینی اور مناہین جو چتھائی ملک کے حاکم حیردیس کے ساتھ پلا تھا اور سعول جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول کچھ نے کہا میرے لیے برنباس اور سعول کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ڈھہرے آمین میرے جیزو ہم نے گزشتہ ایام میں جتنی بھی عبادات میں ہم شریک ہوتے رہے ہم خداون کے کلام کو سنتے اور سیکھتے رہے تو ہم نے پرانے اہدنامہ میں سے بامقصد روزہ کے تعلق سے سیکھا اور ہم نے نئے اہدنامہ میں سے مسیح یسو کے بارے میں اور اس تعلیم کے بارے میں جو مسیح یسو نے ایک سوال کے جواب میں جو یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے کیا تھا اس کے جواب میں جو بات کہی اس کے بارے میں بھی سیکھا جب یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ ہم یعنی یہنہ کے شاگرد اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے تو مسیح یسو نے کہا کہ دلہ جب تک براتیوں کے ساتھ ہے وہ کیا نہیں کر سکتے ماتم نہیں کر سکتے لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے ماتم نہیں کریں گے اور ہم نے تفصیلاً اس بات کو سیکھا کہ پرانے اہدنامہ کے اندر جو روزہ ہے وہ دکھ کی ماتم کی اور اپنے آپ کو دکھ ہی کر کے خداوند کے سامنے جھکنے کی علامت اور اس کا نام ہے اہدنامہ جدید میں جہاں پر کلیسیہ کا ذکر اور کلیسیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ اب کسی اور کو بھیجا جائے تاکہ خداوند کا کلام ان علاقوں تک پہنچایا جائے ان جگہوں تک پہنچایا جائے جہاں تک ابھی خدا کا کلام نہیں پہنچ سکا تو انہوں نے ان لوگوں کو خدمت سے پر بھیجنے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ خدمت کے لیے دوسرے علاقوں میں جاتے انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی خداوند کی عبادت کی اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے ساتھ کہ انہوں نے روزے رکھے کیا رکھے؟ روزے رکھے ایک سے زیادہ دن وہ خداوند کی حضور میں جھکتے رہے کلیسیہ امانداروں کی جمعہ جو ہے وہ جھکتی رہی تاکہ وہ خداوند کی مرضی کو تاکہ وہ خداوند کے منصوبہ کو معلوم کر سکیں میرے جیزو جب ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مقاصد خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں نوجوان اپنی تعلیم کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے روزہ رکھتے ہیں والدین اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے بچوں کو بڑھائے خداوند ہمارے خاندان کو برکہ دے تو میرے جیزو اگر ہم ایماندار ہیں اگر ہم خداوند پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اور سب سے بڑھ کر روح القدس کی آواز کو پہچاننے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اب خداوند کی کیا مرضی ہے ہم معلوم نہیں کر سکتے روح القدس جو ہے جب ہم مسیح یسوع کی ان باتوں پر گوھر کرتے ہیں جن کا ذکر جن کا تذکرہ ہمیں مقدسی ہنہ رسول کی مارک پت لکھی گئی انجیل اس کے چودوے باب میں ملتا ہے تو شاگرد اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے ابھی تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر بات میں لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آئے خداوند ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے پاس سے چلا جائے ہم کس طرح ان باتوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو مسیح یسوع نے کہا تم پریشان نہ ہو کیونکہ میں باب سے منت کروں گا باب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار مہیا کرے دوسرا مددگار فراہم کرے تاکہ وہ تمہیں بتائے اور جب ہم مقدس پالوس رسول کے رومیوں کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط کو پڑھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول روح کے بارے میں یعنی روح القدس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ روح خود آہیں بھر کر ہماری روح کے ساتھ مل کر خدا کے حضور میں شفاعت کرتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے ہم نے کس طرح اپنے خداون کی حضور میں جھکنا ہے ابتدائی کلیسیہ میں جب انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ کس کو خدمت کے لیے بھیجا جائے کیونکہ وہاں پر کوئی ایک شخص نہیں بلکہ بہت ساری زندگیاں وہاں پر خداون کی خدمت کو سر انجام دے رہی تھی پترس اس جگہ پر موجود ہے اور خداون کی کلام لکھا ہے برنباس اس جگہ پر موجود ہے مقدس پالوس رسول جو کہ ایک اچھا عالم شخص ہے جس کو مسیح یسو نے تبدیل کر لیا وہ بھی موجود ہے اب خدمت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سوچا جا رہا تھا کہ کس کو مقصود کیا جائے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے دعا کی روزہ رکھا عبادت روزے رکھے اور عبادت کی ہم جس کلیسیہ کے اندر خداون کی عبادت اور پرسٹیش کرتے ہیں بطور ایک بیپٹس کلیسیہ ہم جب خداون کے حضور میں خادم دین کو ایلڈر سبان کو چنتے ہیں یا چرچ کے اندر جو خدمت گزار زندگی ہیں ان کو چنتے ہیں تو ان کے لیے الیکشن نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو خدا روکنس کی ہدایت سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے الیکشن نہیں بلکہ ان کی سیلیکشن کی جاتی ہے اور یہ سیلیکشن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں جب ہم روزے رکھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداون خدا خاطرخواہ لوگ خاطرخواہ زندگیاں اور اپنے خاطرخواہ خادم جو ہے وہ مہیا کرتا ہے تاکہ وہ خدمت کے کام کو آگے بڑھا سکیں کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ترقی کر رہا اور پھیل رہا تھا اب کسی ایسے شخص کو چننا تھا روزے رکھ کر جو کہ کلام کو آگے پھیلائے آج ہم دیکھتے ہیں جو عمومی رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کسی شخص کو الیکشن کے ذریعے چن لیا جاتا ہے اس کا الیکشن ہوتا ہے آپ اسے بہت سارے جانتے ہوں گے بہت ساری کلیسیاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کر کے چن لیا جاتا ہے جب کسی شخص کو تو وہ خدمت کا کام بہتر انداز میں نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ اس کے پیچھے روزے نہیں ہیں اس کے پیچھے ریاضت نہیں ہے اور اس کے پیچھے دعا نہیں ہیں میرے جیزو روزہ کے مقاصد میں رہتے ہوئے ہم اس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداون کے خادم و دین جو کلیسیہ کے اندر خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں جب وہ خداون کے کام کو سر انجام دیتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ روزے رکھ کر ہم ان کے لیے بھی خداون سے دعا کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی بہتری کے لیے بلکہ خداون کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور خداون کے کام کی بہتری ایک کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ایمال کی کتاب کے اندر ہمیں دو جگہ پر اس طرح کی بات نظر آتی ہے اور اس طرح کی دعا اور اس طرح کی تبدیلی نظر آتی ہے کلیسیا کے اندر کہ جب وہ آئی تو انہوں نے دعا کی روزہ رکھا اور اس کا ذکر ہمیں دوسری بار ایمال کی کتاب اور اس کے چودویں باپ کی تئیسویں آیت میں ملتا ہے خدا ان کے کلام ملکا ہے اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا کن کو مقرر کیا بزرگوں کو مقرر کیا جن کو ہم آج کے دور میں انگلیش میں ایلڈرز سبان کہتے ہیں انہوں نے جب ایلڈرز کو مقرر کیا بزرگوں کو مقرر کیا تو لکھا ہے اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا انہیں کن کے سپرد کیا خداوند کے سپرد کیا جب کسی کو چنا جاتا ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو خادم و دین ہے جو خادم ہیں وہ کلیسیہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ وہ کن کے خادم ہیں خدا کے خادم ہیں جب ہم دعا کر کے جب ہم روزہ رکھ کر انہیں خداوند کیلئے چنتے ہیں تو انہیں خداوند کے سپرد کر دینا چاہیے اور انہیں خداوند کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے تاکہ خداوند رول کس کے وسیلہ سے ان کی مدد اور رہنمائی کرے اگر آپ اپنی کلیسیہ میں چاہتے ہیں کہ روحانی ترقی اور بیداری ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون کے خادم و دین جو کلام سناتے ہیں وہ اور زیادہ موثر اور بہتر ہو بجائے اس کے کہ ہم سیاست کا شکار ہوں ہم ان کے لیے برے منصوبے باندھیں ہم روزے رکھ کر اور دعا کر کے بھی انہیں خداون کے سپرد کر سکتے ہیں اور جب ہم ایسا کریں گے تو خداون اپنے رولکز کے وسیلہ سے ہمیں بتائے گا اور ہمارے اس روزے اور دعا کے اوپر اپنی مہر سبد کرے گا بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی طریقہ اکار کو اپنائیں ہمیں خداون کے کلام کے طریقہ اکار کو مد نظر رکھنا ہے اگر ہم جماعت میں کلیسیا میں بہتری چاہتے ہیں تو ہم روزے رکھ سکتے ہیں ہم دعا میں خداون کے خادموں کے لیے اور کلیسیای انتظام کے لیے بھی خداون کے ذور میں جھک سکتے ہیں اور یہ طریقہ اکار کسی اور نہیں بلکہ مسیح یسو نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جب میں ان سے جدا ہوں گا جسمانی طور پر ان سے جدا ہوں گا تب وہ کیا کریں گے روزہ رکھیں گے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آج میرے عزیزوں ہم نے خداون کے کلام میں سے اس بڑی بات تو سیکھا اگر آپ اپنی زندگی میں اور کلیسیا میں اس بات کی کمی کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کلیسیای بزرگوں اور خادمین کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام ترقی کرے اور اور زیادہ پھیلے خداون ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بہت سارے مقاصد کو خداون کے زور میں جب رکھتے ہیں تو ہم اس مقصد کے لیے بھی اپنے خداون کے زور میں جھکیں خداون ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین